اسلام علیکم دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھلے گئے تو چاندے کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے شکریہ اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی بخبرم و آمیرہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صُلُّو عَلَيْهِ وَسُلِّمُوا تَسْلِيمًا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شماع بزمِ ہدایت پہ لاکھو سلام سامین محتشم خالقِ کائنات نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بیجتے ہیں آخر زمان نبی پر گرامی قدر جہاں کہیں بھی کسی چیز کا بھی ذکر ہوا تو صرف مومنین کے لیے کہ نماز پڑھو زکاة دو جس چیز کا بھی ذکر کیا اس میں اپنا ذکر نہیں خدا نے فرمایا ہاں ایک ایسی واحد شئے ہے واحد چیز ہے کہ جس میں خود خدا بھی شامل ہے اس کے فرشتے بھی شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کام میں اپنے بندوں کو بھی شامل ہونے کا حکم آتا فرما رہا ہے وہ کون سا عمل ہے وہ کون سا کام ہے جس میں خدا بھی شامل ہے اس کے فرشتے بھی شامل ہیں وہ ایک ہی کام ہے کہ سرکار دو عالم نورم جسن شبیہ مرزم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر درود و سلام پڑھا جائیں یعنی اس قدر کہ اللہ بھی اس عمل میں اس کام میں شامل ہے اس کے فرشتے بھی اور مومنین بھی خالق کائنات فرماتا ہے کہ اے ایمان والو میں خدا اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھا کرو تو درود کی کتنی بڑی فضیلت ہے کتنا بڑا مقام ہے تفسیر جلالین کی حاشی میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام آپ کو جب تخلیق کیا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو تخلیق کیا تو جب آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام ہے تو خالق کائنات نے اس کی وضاحت فرمائی گرامی قدر حوہ کے ساتھ آدم علیہ السلام کا المقتصر جب نکاح ہوا نکاح کے بعد جب حوہ صلی اللہ علیہہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حق مہر مانگا تو آپ ایک دم تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں تو میں حق مہر کے لئے کیا دوں گرامی قدر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزقہ مولا حوہ نے آج مجھ سے حق مہر مانگا ہے تو میرے پاس تو کوئی چیز بھی مجود نہیں تو میں حق مہر کیا دوں تو اس پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے آدم جاؤ تم میرے یار کی ذات پر درود پڑ دو محبت کے ساتھ درود پڑنا تمہارا کام ہے اس کو حق مہر بنانا میں رب العالمین کا کام ہے یعنی کہ جب امہ ابوہ اور بابا آدم کا نکاح ہوا تو اس نکاح میں جو حق مہر دیا گیا تھا وہ بھی سرکار پر درود و سلام کا مہر تھا تو گرامیہ قدر جو بندہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑتا ہے محبتوں کی دودوں کے پھول نشاور کرتا ہے اس کی تو کیا ہشان ہے کہ سرکار خود اس کا درود سنتے ہیں اپنی سماعت سے اپنے کانوں سے اس پڑنے والے کو دیکھتے ہیں اس کا درود سنتے بھی ہیں اس کو جانتے بھی ہیں اس کو پہچانتے بھی ہیں یہی تو ہمارا عقیدہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم نوری مجسم شفی مظہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر پاک پر جلوہ گر ہوئے جب سرکار ممبر پر جلوہ فروز ہوئے تو پہلی سیڑی پر سرکار نے قدم مبارک رکھا تو سرکار نے فرمایا آمین جب دوسری سیڑی پر سرکار نے قدم رکھا تو پھر سرکار نے فرمایا آمین تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم مئین نے عرض کی فداق ابی و امی یا رسول اللہ ہمارے ماباب آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم علاج پال آقا آج عجیب معاملہ کہ جب آپ نے پہلی سیڑی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین جب دوسری سیڑی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین اسی طرح جب تیسری سیڑی پر قدم رکھا ہے پھر فرمایا آمین اس کی وجہ کیا ہے تھوڑی سی وضاحت فرماتے ہیں جب سرکار کے بارگاہ میں ارض کی تو سرکار سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جب میں نے پہلی سیڑی پر قدم رکھا تھا تو میرے پاس جبرائیلہ السلام حاضر ہوئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد بخت ہے وہ شخص میری بارگاہ میں ارض کرنے لگے جبرائیلہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ بد بخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں ربضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور اسی طرح اس کی زندگی سے وہ چلا جائے اور وہ اس میں بخشا نہ گیا ہو تو میری سرکار نے فرمایا آمین اسی طرح جبرائیلہ السلام نے پھر ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ دوسرا بد بخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین حیات ہوں جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو حیات پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا تو وہ بھی بد بخت ہے تو سرکار نے فرمایا آمین تیسرے نمبر پر جبرائیلہ السلام نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم علیہ جبال آقا بد بخت ہے وہ شخص جس پر جو آپ کی ذات پر درود نہ پڑے یعنی جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے ذکر کیا جائے آپ کا نام سن کر آپ پر درود اور سلام کا نظرانہ پیش نہ کرے تو وہ بھی شخص بد بخت ہے تو اس پر سرکار نے فرمایا آمین تو پتہ چل گیا کہ رمضان مبارک کی اپنی فضیلت والدین کا اپنا مقام تو گرامی قدر جو بندہ سرکار کا نام بخت ہے ام المومرین ام آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں سہری کا وقت تھا کہ آپ کچھ سی رہی تھی کہ آپ کی سوئی گم گئی تو اتنے میں سرکار دعالم نورمجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کہ آگئے سرکار علیہ السلام جب آئے تو سرکار کا نورانی وجدانی خوبصورت چہرہ جب آپ سرکار تشریف لے کر آئے تو آپ کے چہرے کی روشلی کی وجہ سے ام آشہ صدیقہ صلی اللہ تعالی عنہ آپ کو وہ سوئی مل گئی تو گرامی قدر ام المومنین ام آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارد کرتی حضور آپ کا کتنا حسین کتنا چمکتا ہوا چہرہ کتنا روشن چہرہ ہے تو اس پر سرکار علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ویل ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو قیامت کے دن میری زیارت نہ کر سکے گا مجھے دیکھنا سکے گا قیامت کے دن تو اس پر ارض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو قیامت کے دن آپ کی زیارت نہ کر سکے گا اتنا حسین و جمیل چہرہ اتنا خوبصورت چہرہ جو قیامت کے دن اس چہرے سے بھی محروم رہے گا تو اس پر زیارت نہیں کر سکے گا تو اس پر ارض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا بخیل کی سے کہتے ہیں سرکار نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرا نام سن کر میری ذات پر درود و سلام نہ پڑے وہ بھی بندہ قیامت کے دن میری زیارت سے محروم رہے گا میری زیارت نہیں کر سکے گا گرامی قدر جب سرکار کا نام سن لیں نام نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے ذکر کیا جائے تو اس ذکر کو سن کر اس نام کو سن کر پھر سرکار کے ذات پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے پھول نشابر کیا جائیں کیونکہ اللہ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام یعنی میرے آقا دور و نزدیک سے سنتے ہیں جو محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے پھول نشابر کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آرمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام و تسلیم آپ عرش کے قریب سبز جوڑا پہن کر کھڑے ہوں گے بہت ہی پیارے الفاظ ہیں توجہ کے ساتھ سماکھ فرمائیے گا آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ عرش کے قریب سبز جوڑا پہن کر کھڑے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج میری اولاد میں اسے جنت میں کون جاتا ہے جہنم میں کون جاتا ہے کہ اچانک حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دیکھیں گے کہ فرشتے ایک سرکار علیہ السلام کے امتی کو لے کر دوزک میں جا رہے ہوں گے تو اس پر جب آدم علیہ نبی علیہ السلام سرکار علیہ السلام دیکھیں گے کہ فلا شخص فلا بندہ جو سرکار کا امتی ہے اس کو فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں تو آپ وہاں سے آواز دیں گے اے احمد اے احمد اے احمد تو اس پر سرکار علیہ السلام شفی معظم اللہ علیہ السلام لبیت فرمائیں گے کہ اے اب البشر حکم فرمائیے تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام آپ فرمائیں گے کہ سونا اے احمد آپ کا فلا امتی فرشتے اس کو جہنم میں دوزخ میں لے کر جا رہے ہیں تو اس پر سرکار علیہ السلام نوریم جسم شفی معظم صلی اللہ علیہ السلام ان فرشتوں کو فرمائیں گے بھئی ٹھہر جو جب فرشتے اتنی بات سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں ہم اس کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتے جو خالق نے ارشاد فرمایا اس پر ہم عمل کریں گے تو خالق کائنات کے جو بتایا ہوا حکم ہے اس پر ہم عمل کریں گے تو سرکار دوال نوریم جسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں گے اور عرض کریں گے مولا تیرا مجھ سے وعدہ تھا کہ تُو میری امت امت کے معاملے میں مجھے پریشان نہیں ہونے دے گے ہونے دو گئے گرامیہ قدر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سرکار دوال نوریم جسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کریں گے مولا کہ یہ میری امت ہے اس کے معاملے میں آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے پریشان نہیں ہونے دو گے تو گرامیہ قدر جب اتنی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرمائے گا کہ اتیو محمدہ اے فرشتوں ٹھہر جو اب میرے محمد کی اطاعت میں لگ جاؤ کہ جو میرا مصطفیٰ فرما رہا ہے اس کی اطاعت کرو جب فرشتیں ٹھہر جائیں گے تو حکم ہوں گا کہ اس شخص کے دوبارہ نام عمال کو لیا جائے اور اس کا وزن کیا جائے اس کو تولا جائے ترازو میں رکھا جائے تو جب اس شخص کو دوبارہ لے کر میدان عدل پر لائے جائے گا تو اس کے عمال جو ہے وہ ترازو پر رکھ دیا جائیں گے تولا جائے گا تو سرکار دعال بنوری مجسم شفیم عظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اس کاغذ سفید کاغذ کا ٹکڑا ہوگا اس ٹکڑے کو ترازو کے دائیں پلڑے پر رکھ دیں گے جب اس دائیں پلڑے پر ڈال دیں گے تو سرکار علیہ السلام جب اس پلڑے میں اس فیدرہ کے کاغذ کو ڈالیں گے تو اس بندے کی نیکیاں جو ہیں وہ بڑیوں پر غالب آ جائیں گی اس کی نیکیاں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا گرامی قدر جب اتنا کچھ ہو جائے گا تو حکم ہوگا کہ اب اس بندے کو یہاں سے جنت میں لے جاؤ جب وہ بندہ جنت میں جانے لگے گا تو وہ کہے گا چند منٹ ٹھہر جائیں کہ مجھے بات کر لینے دو جب وہ ٹھہریں گے تو وہ بندہ سرکار علیہ السلام جسم شفیم عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کرے گا اے حسین چہرے والے اے خوبصورت و دعا کے چہرے والے بتائی آپ ذرا کہ آپ کون ہیں تو اس پر سرکار علیہ السلام جسم شفیم عظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے بندہ مومن میں وہی ہوں تیرا نبی جس کا تُو نے کلمہ پڑا ہے اور یہ وہ بندہ ارد کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے سفید کاغذ کا جو ٹکڑا ہے اس میں کیا ہے تو اس پر سرکار دعال نور مجسم شفیم عظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ کاغذ کا ٹکڑا وہ ہے جو تُو نے میری ذات پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا تھا آج اسی کی برکت کی وجہ سے تجھے جنت آتا کی گی ہے جو تُو نے محبت و عقیدت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا ہے گرامی قدر روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ علیہ وسلم سرکار دعال نور مجسم شفیم عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آ کر ارد کرتے ہیں یا نبی اللہ میں ابھی ابھی گیا ہوں میں کیا دیتا ہوں کہ کوہ کاغ کوہ کاغ میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو تخت نشین تھا وہ زاروں کی تار رو رہا ہے زاروں کی تار رو ہے کہ میں یا رسول اللہ اس کے پاس گیا ہوں جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ رو رہا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ تُو رو کیوں رہا ہے تو اس نے کہا کہ میرا شریف کی رات میرا شریف کی رات جب میں تخت نشین تھا میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو سرکار دعال نور مجسم شفیم عظم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہاں سے ہوا تو میں تازیم کے لئے کھڑا نہ ہوا تھا تو جبرائی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا فرشتہ ہے کہ ستر ہزار فرشتے اس کے گرد جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر سانس اس فرشتے کے ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ تخلیق فرما رہا ہے پیدا فرما رہا ہے یعنی اتنا بڑا اتنا وسیع فرشتہ اتنا گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے ایسا فرشتہ تخلیق فرمایا ہے تو وہ ارز کریں گے جبرائی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تازیم کے لئے کھڑا نہ ہوا تھا تو اسی وجہ سے آج میرا حشر یہ ہو رہا ہے کہ مجھ سے ہر چیز ہر وہ منصب چھین لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی کافہ کوئی کاف میں لاکر کھڑا کر دیا ہے تو اس کے پر بھی نہ تھے تو اس نے مجھ سے التجاہ کی ہے معافی کی تو گرامی قدر حضر جبرائی اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل اس سے کہہ دو کہ میرے یار کی ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ دے تو اس نے ایک مرتبہ درود پڑھا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پھر سے نئے پر اس کو عطا فرما دیا اس کو وہی مقام عطا فرما دیا ہے تو وہ حضر جبرائی اللہ علیہ السلام حضور کی بارکہ میں آ کر یہ عرض کر رہے ہیں یار رسول اللہ علیہ السلام آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اتنی محبت و رحمتوں کے ساتھ سلوک فرماتا ہے اتنی رحمتیں عطا فرماتا ہے اتنا پیار عطا فرماتا ہے تو گرامی قدر جو حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے حضور کی ذات پر محبت عقیدت کے پھول نشاور کرتا ہے نہ اسے دنیا میں خسارہ ہے نہ آخرت میں خسارہ ہے کیونکہ سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنی امتی کے درود کو اپنی قبر انور میں بیٹھ کر ہر اپنی امتی ہر عاشق رسول جو محبت و قیدت کے ساتھ سرکار کی ذات پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرتا ہے تو میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق کے درود کو سنتے بھی ہیں اس کے چہرے کو جانتے بھی ہیں اس کو پہچانتے بھی ہیں تو اس بندے کے لیے دنیا میں بھی فیدہ ہے اور آخرت میں بھی فیدہ ہے اور فیدہ ہی فیدہ ہے گرامیہ قدر اسی پر میں آخری بات کرتا چلا جاؤں کہ سرکار دوال امروہ مجسم شفیر مظہم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر کبھی بھی گندی مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھئی اے مکھی تو اپنا شہد کیسے بناتی ہے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں مختلف پھولوں اور پھلوں سے رس کو میں چوچتی ہوں اور اس کو لے کر اپنے چھتے میں اگل دیتی ہوں تو اس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ جو مختلف پھلوں اور پھولوں کا جو رس ہوتا ہے وہ تو میٹھا نہیں ہوتا تو وہ آپ کا اتنا شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے تو یہ نہیں تھا کہ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہ تھے لیکن یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ میٹھا کس چیز سے ہوتا تھا گرامی قدر تو اس پر مکھی نے ارد کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں مختلف پھلوں اور پھولوں سے جب رس میں چوڑتی ہوں اس کو چوستی ہوں تو میں لے کر اپنے چھتے میں جاتی ہوں اور اسے اگل دیتی ہوں سارا رس اکٹھا ہو جاتا ہے تو ہم سب مل کر آپ کی ذات پر محبت کے ساتھ پھول درود و سلام کی پھول نشابر کرتی ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارد کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم اسی درود کی وجہ سے ہمارا شہد میٹھا ہو جاتا ہے یعنی پتا چلا کہ پہلے رس کڑوا ہوتا ہے میٹھا تب ہوتا ہے جب اس پر سرکار کا نام لیا جائے سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے تو درود و سلام کی برکت اتنی ہے کہ کڑوا شہد رس بھی ہو تو وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے تو گرامیہ قدر سرکار کی ذات پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی محبتوں اور فیدے عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اس کا عجر عظیم عطا فرمائے اور آخر دعوائے ان الحمدللہ رب العالم موسیقی 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 موسیقی